ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اس کی طرف رکھ کر لیتے ہیں آپ کو ہتا دے کہ کانگریس کے راشتری پروکتار عردیب سرجیوالہ نے بی جے پی پر نشانہ سادھا ہے ٹویٹ کر کے سرکار پر نشانہ سادھا ہے شاعرانہ انداز میں سرکار پر حملہ بولا خٹر سرکار کا کمال اور گول مال دیکھئے یہ سرجیوالہ نے لکھا ہے جو کمپنی سڑک نہ بنائے اسے ٹھیکہ ختم کرنے کا نوٹس دیا جائے کمپنی کو سرکاری کھا جانے سے دو سو پچیس کروڑ دیا جائے عیسان کی فصل خویدنے کا پیسہ نہیں ہے فیل ہوئے ہوئی ٹھیکہ دار کمپنیوں کے لیے پیسے ہیں یہ تمام باتیں جو ہے وہ رنڈیب سرجیوالہ نے ٹویٹ کر کے نشانہ سادھتے ہوئے کہا ہے رنڈیب سرجیوالہ آپ کو بتا دیں کہ سوشل میڈیا پر زبردست طریقے سے ایکٹیو رہتے ہیں اور اکثر آپ ان کو ٹویٹ کر کے اپنا پکش اپنی بات اپنی پارٹی کا پکش رکھتے دیکھتے ہیں ایک بار پھر سے ٹویٹ کیا ہے نشانہ سادھا ہے سرکار پر راکیش گپتہ ہمارے ساتھ مون لائن پر ہیں راکیش ایک بار پھر سے سرجیوالہ نے سرکار پر نشانہ سادھا ہے آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے چناوی محول ہے اور رنڈیب سرجیوالہ لگاتار سرکار پر نشانہ سادھ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں امید یہی ہے کہ اور زیادہ وار جو ہیں راجنیتک وار ہیں وہ تیج ہوں گے اور ہر طرح سے اب آج جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے آپ نے دیکھا ہے انہوں نے سڑک کی بات کی ہے کہ کسی ٹھیکے دار کمپنی نے جو ہے وہ سڑک نہیں بنائی ہے اور ٹھیکا اسے ختم کرنے کا نوٹس دیا گیا لیکن جو پیمنٹ ہے پھر بھی اسے جو ہے کر دی گئی سرجیوالہ نے اپنے ٹویٹ میں یہی سوال اٹھایا ہے کہ کسان کا دھان مکہ باجرا خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے پر جو فیل کمپنی ہے اسے پیمنٹ کیسے کر دی گئی جواب مانگا ہے انہوں نے اور لگاتار حالانکہ ابھی سرکار کی طرف سے اس سمند میں کوئی جواب ان کے ٹویٹ پر نہیں آیا ہے ایک چیز اور انہوں نے لکھی ہے کسان کی پسل خریدنے کے لیے سرکار کے پیس پیسہ نہیں ہے تو چناؤ جیسے جیسے نزدیک آ رہا ہے تو جو سب سے بڑا ووٹ بینگ ہریڑا میں خاص طور سے مانا جاتا ہے وہ کسانوں کو مانا جاتا ہے تو اس کو بھی کہیں نہیں کہیں جوڑنے کی کوشش اب بالکل دیکھیں اس میں کوشش ہے آپ جانتے ہیں کہ کل ہی ایک ٹویٹ کر انہوں نے کسان کا مدہ اٹھایا تھا تو آج اسے کورلیٹ کیا ہے اس معاملے کو لے کر اور میں نے پہلے بھی کہا کہ آنے والے دنوں میں جو ہے جو ووٹر کے مدنظر جو ہے کس ورق کو کیا بات ہے ہر ورق کی دکتیں جو ہے ویپکش اٹھائے گا اب جیسا آپ نے کہا کہ کسان ایک بڑا ورق ہے تو ایسے میں موقع ملا ہے انہیں سرکار پر بار کرنے کا تو انہوں نے وہ مدہ جو ہے پوری طرح سے اپنی طرف سے اٹھایا ہے چلی بہت شکریہ آپ کا راکش شکریہ